ملکو ویلکم بیک آج کے ویلوگ میں جانا میں آپ کو ایک چیز دکھانے والا ہوں وہ کیا چیز ہے اپنی امی جان کا فنیچر جو کہ آج سے تقریبا 35 سال یاد کنفرم نہیں ہے مجھے ہو چکے اس فنیچر کو لیکن اب تو میری ماں کو گزرے ہوئے بھی 24 سال ہو گئے ہیں تقریبا گزرے ہوئے دنیا سے جا گئے ہوئے ان کا فنیچر پڑا تھا جو کہ کافی خستہ حالت میں خراب حالت میں رکھے تھا جو کہ میں نے دوبارہ اس کو جو انا مجھے موقع دیا اللہ طالعہ نے اور میں نے دوبارہ اس کو رپیر کروا کے نیا بنا دیا چلے جی میں آپ کو آج ہاں اسے جو انا پر دنیا جو ایک فنیچر اب دوبارہ موقع ملے ہیں میں نے دوبارہ رپیرنگ کروا کے جانا پورا فنیچر کمپیٹ کروا رہا ہوں آہستے سے ان کا جو پڑا تھا ان کو جانا پالش وغیرہ کروا لیے اور ابھی جانا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں باہر تو اسے رکھیں گے جی تو دکھاتا ہوں چلو چلتے ہیں باہر یہ جی وہ بیڈ یہ جی دوبارہ جو ہے نا آپ کو پہلے بھی رکھایا تھا جب یہ جو یہاں سے جب لے گئے گئے تھے اور اب بھی جو ہے نا جب واپس بن کے آئے اسے جینا پالش وغیرہ کروائی ہے تو اب جب جب یہ دوبارہ بن کے آئے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت سورت بنا ہے بہت سورت جو ہے نا ہاں وہ کھڑی ہے یار وہ کھڑی کھڑی رہنے دوسرے تو دوبارہ جو ہے نا یہ رپیئر ہو کے آیا ہے پالش وغیرہ پہلے اسے جو ہے نا تقریب 30-35 سال ہو گئے اب دوبارہ پھر انشاءاللہ اسے جانا جب تک زندہ رہیں گے یہ بیٹ ہمارے ساتھ زندہ رہے گا خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تب تک خراب نہیں ہونے دیں گے یہ ہماری جو ہے نا ہاں ہاں اور کوئی نشانی ان کا ہونی شر بڑھا تھا جو ہے نا ہم انشاءاللہ پورا کمپلیٹ تو نہیں ہے خیر دو تین چیزیں پڑی ہیں وہ جو جتنی پڑی ہیں ہم ان کو نشانی کے طور پر دوبارہ سے جانا رپیئر کروا کے انشاءاللہ رکھیں گے تاکہ جو ہے نا ان کی یاد یاد رہے اور ان کو دیکھ کے ان کی جو ہے نا یاد تازہ رہے تو چلیں جی ان کو رکھتے ہیں اندر اور باقی بھی جو ان کا جو ہے نا ٹیبل وغیرہ جو میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں آرام سے آرام سے بھائی اٹھا کہاں سے رہو چھوڑا گیا گیا دیوار کے ساتھ نہیں کرو نا رگڑو یار یہ ٹیبل بھی اس کی حالت بھی آپ نے دیکھتی تھی پچھلے ویلوگ میں کتنی بری حالت تھی خراب تھی اب جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بھی دوبارہ جہنر پیر ہو کے آج پر زبرگست قسم کے جو دوبارہ ان کی یاد تازہ ہوگی اور فنیچر لوگوں نے دوبارہ نیا بنا لیا ہے اتنا زبردست بنا ہوا ہے یہ سائیڈ پہ رکھو نا یار اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ دھر لیو ادھر لیو ادھر لیو ادھر لیو یا لائٹ پیشے لائٹ کی طرح سے بند گئی ہوئی کمری کی اس دور کا فنیچر ہے تقریباً 35 سال پرانا فنیچر ہے جو کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں بھی کیسے چمک رہے 35 سال پرانا فنیچر ہے اور ذرا سی بھی اس میں جو نا سکریج نہیں ہے اتنی لکڑی زبردست قسم کی لگی ہوئی اس فنیچر کو بڑا زبردست قسم کا دوبارہ سے پولش ہو کے ہونے کے بعد ایسے لگ رہا جیسے بلکل نیا بلکل ابھی جو ہے نا فریش بن کے آئے مال لیکن ماشاءاللہ یہ 35 سال پرانا صرف ہم لوگ نے اس کو پیرنگ کروا کے دوبارہ پولش ہوگا کروایا اس کو علی سے میں نے لینے کریم اب یہ دور دور بھاگ رہا ہے میں سے کریم لینے کے لیے آیا ہوں یہ جانا لگاتا ہے کریم لے گھوم رہا اور مجھے اب دے نہیں رہا تو کافی بڑا جو نا لے گھوم رہے چیک کریں یہ کریم ہے یہ لگاتا ہے کریم اس لیے وائٹ ہے ویسے وائٹ نہیں رہا خود وائٹ ہو گیا مجھے میں کالا ہوں اس لیے مجھے لے کے دے رہا ہے جو آ چکے گھر اور ماشاءاللہ آپ جو ہے دروازہ بھی آ چکے ہیں ہمارا انجینئر صاحب آ چکے ہیں دروازہ لگانے کے لیے اور آہستہ ایسا باقی وہ ڈور بھی باقی ابھی یہ لگ رہا ہے تو یہ ایک دو دن لیٹ ہے اور وینڈو بھی باقی ہے ابھی دور لگ رہا ہے چلیں باہر سے آپ کو دروازہ دکھاتا ہوں کیسا بنا ابھی کملیٹ نہیں ہوا خیر تو ابھی بن کے آ چکا یہ دروازہ یہ جی یہاں پہ حویلی کا دروازہ حویلی کی جو بیٹھے کے اس میں لگا رہے ہیں تاکہ باہر ہم لوگوں نے لوہی والا لگوایا ہے تاکہ تھوڑا سا مضبوط ہو لگڑی والا نہیں لگوایا شاید اندر ہم لگڑی والا لگوایاں تو اب آ چکا ہے بن کے اب لگاتے ہیں چلیں یہ آٹمیت فتاری آٹمیت ہے آٹمیت ہے آنجی نومیت ہے آٹمیت فتاری آٹمیت فتاری آٹمیت فتاری کیسی لگ رہی ہے نومی آٹمیت ہے روزے رکھ رہے ہو پتہ نہیں ہے چڑھی روزے رکھتے ہیں چڑھی روزہ رکھتے ہیں آج آٹمیت فتاری نومیت فتاری نومیت فتاری نومیت فتاری نومیت فتاری کیوں رو رہے ہو